اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدثناہ ابو بکر ابی شیبہ ومحمد ابن مسنہ وابن بشار امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہی حدیث ہم سے بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے قالو ان سب لوگوں نے کہا اخبرنا محمد ابن جعفر ہمیں خبر دی محمد ابن جعفر نے قال انہوں نے کہا حدثنا شعبتو ہم سے حدیث بیان کی شعبانے ان منصور منصور سے روایت کرتے ہوئے بیہادل اسنا اسی اسنت کے ساتھ جو ماہ قبل میں گزری تھی ان منصور بیہادل اسنا اوپر گزر چکا تھا الحدیث ہم سے حدیث بیان کی منصور سے روایت کرتے ہوئے شعبانے اسی اسنات کے ساتھ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے لیکن منصور نے جو ہم سے حدیث بیان کی اسی سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مجردًا عن سائر القصہ من ذکر ام یعقوب ام یعقوب کے تذکرہ کا جو قصہ ہے اس پورے قصے سے خالی حدیث ہے یعنی صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واشمات اور موشومات یا واشمات یا متوشمات سے لعنت فرمائی یا ان پر ان سے منع فرمائی یہ سب کام کرنے سے اور ام یعقوب کا جو پورا تذکرہ ہے ماقب کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ وہ عورت آئیں تھیں اور انہوں نے کہا کہ ایسے ایسی خبر مجھے پہنچی ہے تو وہ جو پورا قصہ تھا وہ قصہ پورا مذکور نہیں ہے ان کی سنت کی حدیث میں مجردن عن سائر القصتی من ذکر ام یعقوب ام یعقوب کے تذکرے کا جو قصہ ہے اس پورے قصے سے وہ خالی ہے وحدثنا شیبان ابن فروخ قال حدثنا جریر امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شیبان ابن فروخ نے انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی جریر سے مراد ابن حاسم ہے قال انہوں نے کہا حدثنا الاعمش ہم سے حدیث بیان کی اعمش نے عن ابراہیمہ روایت کرتے ہوئے ابراہیم سے وہ روایت کرتے ہیں عن علقمہ تھا حضرت علقمہ سے عن عبداللہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بِن نحوِ حدیثِہِم انہیں کی حدیث کی طرح ہے کس کی حدیث کی طرح ہے؟ ابو بکر ابن ابی شہبہ محمد ابن مسنہ اور ابن بشار جن کی حدیث میں امی یعقوب کا ذکر نہیں ہے تو انہوں نے بھی اپنی سنت سے جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث میں بھی امی یعقوب کا تذکرہ نہیں ہے وحدثنا الحسن ابن علی الحلوانی ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن علی حلوانی نے ومحمد ابن رافع اور محمد ابن رافع دونوں لوگوں نے ہم سے حدیث بیان کی قالا دونوں نے کہا حدثنا عبد الرزاق ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے قال انہوں نے کہا اخبرانہ ابن جریج ہم سے حدیث بیان کی ابن جریج نے قال انہوں نے کہا اخبرانی ابو الزبیر مجھے بتایا ابو الزبیر نے یا مجھے خبر دی ابو الزبیر نے انہو سمعا جابر ابن عبداللہ کہ انہوں نے جابر ابن عبداللہ کو یقول کہتے ہوئے سنا زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر و توبیغ فرمائی ڈاٹا کس بات سے من یہاں پر من مقدر ہے من انتصل المرأة برآسیہ شیعہ سرکار نے اس سے ڈاٹا انتصل المرأة برآسیہ شیعہ کہ کوئی عورت اپنے سر میں کچھ جوڑے پیمد لگائے یعنی دوسرے بالوں کو اپنے بالوں میں جوڑے اس سے منع فرمایا باقی تقریر مذاہب بیان کے جائز ہے ناجائز ہے کس جانور کا مطلب بالوں کو جوڑنا جائز ہے کس کا جوڑنا جائز نہیں ہے کس نے کیا کہا ہے اس کی تفصیل ہم باپ کے شروع میں جو خلاصہ باپ بیان کیا تھا تب ہی ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں حدسنا یحیہ بن یحیہ ہم سے حدیث بیان کی یحیہ بن یحیہ نے قال انہوں نے کہا قرآتو علی مالک میں نے حدیث کی قرآت کی حضرت مالک کے پاس اور ان کے پاس میں نے پڑھا اور پھر حضرت مالک اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں میں نے حضرت مالک کے پاس قرآت کی عن ابن شہاب روایت کرتے ہوئے ابن شہاب سے ان حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف اور وہ روایت کرتے ہیں حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف سے انہو سمع معاویت ابن عبی صفیان کہ انہوں نے حضرت معاویہ ابن عبی صفیان کو سنا عام حجہ اس سال سنا جس سال انہوں نے حج کیا وہوہ علی الممبر اس حال میں کہ حضرت معاویہ ابن عبی صفیان ممبر پر تھے وَتَنَا وَلَا قِصَّةً مِّن شِعْرٍ مِّن شَعْرٍ قَانَتْ فِي يَدِ حُرْسِجٍ یا حرسی ہے حرسج آپ کا وہ غلام جو حفاظت کے لئے تھا تو نگہ بان کے معنی میں ہے حرسج وَتَنَا وَلَا قُصَّةً یہ قُصَّةً لفظ ہے قِصَّةً نہیں ہے قُصَّةً قُصَّةً شعر بالوں کا گچھا تو معنی ہوگا تَنَا وَلَا قُصَّةً مِّن شَعْرٍ حضرت معاویہ ابن عبی صفیان نے بالوں کا گچھا اپنے ہاتھ میں لیا ایک ہاتھ میں لیا کانت فِي يَدِ حَرَسِجٍ جو بال کا گچھا آپ کے نگہ بان اور آپ کے محافظ یا آپ کے غلام کے ہاتھ میں تھا یقون اور اس گچھے کو ہاتھ میں لے کر فرما رہے تھے لوگوں کو دکھا کر يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ اَيْنَا عُلَمَاءُكُمْ اے مدینے والو تمہارے علماء کہاں ہیں یہ اَيْنَا عُلَمَاءُكُمْ یہ انکار کے لیے ہے استفہام استفہامی انکاری ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے علماء یہ بات لوگوں کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ دوسرے کے بالوں کو اپنے بالوں میں پیمند کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ مقصود ہے ان کے کہنے کا فرمایا يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ اے اہلِ مدینہ اَيْنَا عُلَمَاءُكُمْ تمہارے علماء کہاں ہیں سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل حاضی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ سرکار اس جیسے سے منع فرماتے تھے یعنی بالوں کے گچھے کو اپنے بالوں میں پیمند کرنے سے منع فرماتے تھے وَيَقُول اور فرماتے تھے اِنَّمَا حَلَقَتْ بَنُوا إِسْرَائِيل بنی إسرائيل حلاق ہو گئے ہِنَتَّخَذَ حَاذِ نِسَاؤُهُمْ جب ان کی عورتوں نے یہی اختیار کیا یعنی بالوں کو اپنے بالوں میں پیمند کرنا جب انہوں نے اختیار کیا ان کی عورتوں نے تو وہ حلاق ہو گئے تو اب اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ دوسرے کے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ پیمند کرنا جوڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی إسرائيل کی عورتوں نے ایسا کیا تو ان کو حلاقت ہو گئی اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ صرف حلاقت اسی کی وجہ سے ہوئی حلاقت کے مختلف ریزن ہو سکتے ہیں الگ الگ اسواب ہو سکتے ہیں ان اسواب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے حدثنا ابن عبی عمر ہم سے حدیث بیان کی ابن عبی عمر نے قال انہوں نے کہا حدثنا صفیان ابن ععینا ہم سے حدیث بیان کی صفیان ابن ععینا نے تو یہاں پر صفیان ابن ععینا تک حدیث کی سند آگئی اب اس کے بعد سند بدل رہے ہیں یہ حاصل جو لکھا ہوتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے تحویل سند یعنی اب دوسری سند بدل کر لے کر آتے ہیں قال فرمایا مجھ سے حدیث بیان کی حرملا ابن عبی عینا نے قال انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابن عبینا قال انہوں نے کہا مجھے خبر دی یونس نے اب یہ والی سند یونس تک آگئی اور اس سے پہلی سند صفیان ابن ععینا تک تھی اب اس کے بعد پھر تحویل سند ایک اور سند پیش کر رہے ہیں قال امام مسلم فرماتے ہیں وحب دثنا عبد ابن حمید ہم سے حدیث بیان کی عبد ابن حمید نے قال انہوں نے کہا اخبرنا عبد الرزاق ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے قال انہوں نے کہا اخبرنا معمر ہمیں خبر دی معمر نے اب یہ والی سند معمر تک آگئی تو پہلی سند میں صفیان ابن ععینا دوسری سند میں یونس اور تیسری سند میں معمر یہ تینوں کے تینوں کلہم عنی زوری یہ سب کے سب تینوں کے تینوں روایت کرتے ہیں حضرت امام زہری سے وے مثل حدیث مالک ماں قبل میں جو مالک کی حدیث گزری اسی حدیث کے مثل غیرہ انہ فی حدیث مابن ہاں کچھ ہے مامر کی حدیث جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے کیا ہے فرق کہ مالک کی حدیث میں اوپر گزرا تھا وَإِنَّمَا حَلَكَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلِ ہِنَا اِتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُو یہ الفاظ تھے مالک کی حدیث میں اور یہاں پر مامر کی حدیث میں تھوڑا سا بدلاؤ ہے معنی تو تقریباً ایک ہے لیکن لفظ بدلے ہوئے مامر کی حدیث میں غیرہ انہ فی حدیث مامر ہاں سوائے اس کے کہ مامر کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کیا اِنَّمَا عُزِّبَ بَنُوا إِسْرَائِيلِ یہ الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل کو عذاب دیا گیا اب عذاب دینا یا حلاق کرنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ فعل ایک فعل قبیح ہے اور گناہ قبیرہ ہے اس لئے ہماری عورتوں کو اور ماں اور بہنوں کو ان کاموں سے دور رہنا چاہیے حد دسنا ابو بکر بن ابی شہبہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شہبہ نے قالا انہوں نے کہا حد دسنا غندر ہم سے حدیث بیان کی غندر وہ روایت کرتے ہیں عن شعبہ تھا حضرت شعبہ سے تو یہ سند دیکھیں شعبہ تک آگئی اب پھر تحویل سند دوسری سند پیش کر رہے ہیں تحویل سند ابن مسنہ نے اب اس سے پتا چلا کہ پہلی سند میں حضرت شعبہ سے غندر نے روایت کی تھی اور یہاں پر یہ کہ محمد ابن جعفر نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت شعبہ سے یہ حدیث حضرت غندر نے بھی سنی ہے اور حضرت محمد ابن جعفر نے بھی سنی ہے دونوں لوگوں نے یہ حدیث حضرت شعبہ سے روایت کی فرماتے ہیں قال انہوں نے کہا حدسنا شعبہ تو ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے عن عمر بن مرہ اور حضرت شعبہ روایت کرتے ہیں عمر بن مرہ سے وہ روایت کرتے ہیں عن سعید بن مسیب حضرت سعید بن مسیب سے قال انہوں نے فرمایا قدیم معاویت المدینہ حضرت معاویہ بن ابی صوفیان حضرت معاویہ مدینہ طیبہ تشریف لائے قدیمہ قدیمہ یقدم آنا مدینہ طیبہ تشریف لائے فخطبہ نا خطبہ یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے خطبہ ہے خطبہ ابو صوفیان نا یہ ضمیر متکلم جو ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے تو حضرت امیر معاویہ نے معاویہ بن صوفیان نے ہمیں خطاب فرمایا وَأَخْرَجَ قُبَّةً مِّن شَعْرِ اور قُبَّةً کا مانا بھی یہاں پر وہ گچھا من شعر بالوں کا گچھا اور انہوں نے بالوں کا ایک گچھا نکالا فقالا تو فرمایا مَا كُنْتُ عُرَا أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودِ مَا كُنْتُ عَرْ عُرَا میرا خیال نہیں ہے میرا خیال نہیں ہے یا مجھے نہیں دکھایا جاتا ہے أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ کہ کسی کوئی مسلمان اس کو کرتا ہو إِلَّا الْيَهُودِ سِوَا يَهُودِ یعنی معاویہ بن عبی صفیان نے یہ فرمایا کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بالوں کو دوسرے کے بالوں کو اپنے بالوں میں پیمت کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ صرف يہود کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا مَا كُنْتُ عُرَا میرا خیال نہیں ہے أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ کہ مسلمانوں میں سے کوئی اس کو کرتا ہو إِلَّا الْيَهُودِ سِوَا يَهُودِ کے اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورِ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی کہ یہود ایسا کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کے بالوں کو اپنے بالوں میں پیمند کرتے ہیں جوڑتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی فَسَمَّاهُ الزُّورِ تو سرکار نے اس کو زور قرار دیا زور کا معنی ہوتا ہے بیٹا جھوٹ اس کو جھوٹ قرار دیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے اپنے بال نہیں ہیں دوسرے کے بالوں کے گچھے کو اپنے بالوں میں پیمند کر لیا جوڑ لیا اس نے تو دوسروں کو یہ دکھا رہا ہے کہ میرے بالیں عورتوں میں عام طور سے یہی نیتی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے بالوں کو مصنوعی بناوٹی بالوں کو لے کر اپنے بالوں میں پیمند کر لیتی ہیں اور اس سے ظاہر یہ کرتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے بال بڑے لمبے ہیں ہمارے بال بڑے گھنے ہیں یہ دوسرے کو دھوکہ دینا ہے یہی تو جھوٹ ہے تو سرکار نے فَبَلَغَوُ سرکار کو جب یہ بات پہنچی فَسَمَّا حُزُّور تو سرکار نے اس کو جھوٹ قرار دیا کیونکہ دوسرے کو یہ دھوکہ دینا ہے اور یہودی یہ کرتے ہیں یہ یہودیوں کا فعل ہے اس حدیث سے معلوم ہوا تو مسلمانوں کو یہ بات ہے آج کے زمانے میں ہماری بہنوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی ہے پتہ نہیں مغربی تہذیب یہود و نصارہ کی تہذیب کو لوگ کیوں ایک دم سر آنکھ پر رکھ لیتے ہیں اور فوراں اس میں سوچے بغیر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اب اگر ہم اپنی عورتوں کو بتائیں بھی سمجھائیں بھی منا بھی کریں تب بھی عورتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے اللہ رب العزت ہدایت دے حدثن ابو غسان المسمعی و محمد ابن مسنع قالا امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابو غسان مسنعی نے اور محمد ابن مسنع دونوں حضرات نے مجھ سے حدیث بیان کی قالا دونوں نے کہا اَخَبَرَنَا مُعَاز ہمیں خبر دی مُعَاز نے اور یہاں پر مُعَاز سے مراد کون ہے فرماتے ہیں وَهُوَا ابن حشام اور یہاں پر مُعَاز سے مراد ابن حشام ہے یعنی معاز ابن حشام قَالَ حَدَّثَنِ أَبِي عَنْ قَطَادَتَا حضرت مُعَاز نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد حشام نے وہ روایت کرتے ہیں عن قطادتا حضرت قطادا سے وہ روایت کرتے ہیں عن سعید ابن المسیب حضرت سعید ابن مسیب سے کیا اَنَّا مُعَاوِيَةَ قَالَ حضرت مُعَاوِيَةَ بن سفیان نے کہا ذات يوم ایک دن کہا ذات يوم کا معنی ایک دن قَالَ ذات يوم ایک دن کہا کیا کہا اِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّةَ سَوْئِن زِجّن کا معنی ہوتا ہے لباس اور پہناوہ اور کوئی بھی عمل جو مطلب غلط ہو تو اس کو کہیں گے ذِيَّةَ سَوْئِن اَسَّوْء کا معنی بُرَا انہوں نے ایک دن فرمایا اِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّةَ سَوْئِن تم نے اپنے اندر برے پہناوے کو پیدا کر رکھا ہے اَحْدَثَ يُوْحَدِثُ اِحْدَاثِ کا معنی نئی چیز پیدا کر لینا اِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّةَ سَوْئِن تم نے برے پہناوے کو پیدا کر رکھا ہے وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَحَا عَنِ السُورِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذور سے یعنی جھوٹ سے منع فرمایا یہاں پر بھی ذور سے مراد وہی ہے کہ جو غلط پہناوہ اور غلط پیمد کاری جو کر رکھی ہے وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَحَا عَنِ السُورِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذور یعنی جھوٹ سے منع فرمایا اور یہاں پر ذور سے مراد وہی بالوں کا گچھا پیمد کر لینا قَالَ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَسَنْ عَلَى رَأَسِهَا خِرْقَهَ ایک شخص آیا ان کے پاس حضرت معاویہ کے پاس آیا بِعَسَنْ دنڈے کے ساتھ ایک دنڈہ اس کے ساتھ میں تھا عَلَى رَأَسِهَا خِرْقَتُنْ اس دنڈے کے سرے پر خِرْقَتُنْ ایک کپڑے کا گچھا تھا خِرْقَتُنْ کا مانا کپڑے کا ٹُکڑا عَلَى رَأَسِهَا خِرْقَتُنْ اس دنڈے کے سرے پر ایک خرقہ تھا ایک چھوٹا سا کپڑا تھا لگا ہوا قَالَ مُعَوِيَةُ حضرت معاویہ نے فرمایا عَلَى سُنُو وَحَادَ الزُّور یہ ہے جھوٹ یہ ہے جھوٹ یعنی دنڈے کے سرے پر جو کپڑا باندھ رکھا تھا فرمایا کہ جس کو سرکار نے زور فرمایا ہے بالوں کے گچھے کو وہ گچھا بالوں کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ گچھا کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا دیکھئے یہ زور ہے یعنی اس طرح کے اگر عورتیں اپنے بالوں میں پیمت کر لیں گے اور کپڑوں سے اس طریقے سے باندھ لیں گی تو یہ زور ہے تو یہ تشبیح ہے زور کے ساتھ یعنی اصل مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کپڑے اگر کسی نے کپڑے سے اپنی چوٹی باندھ لیے کپڑوں سے تو ظاہر بات ہے کہ بالوں کو لمبا نہیں دکھایا جاتا ہے دوسرے کو دھوکہ اس میں نہیں ہوگا کپڑا تو دور سے دکھ جائے گا کہ یہ کپڑا ہے ٹھیک ہے اس لئے کپڑے سے بال کو باندھ لینا یہ زور میں داخل نہیں ہوگا یہ دوسرے کو دھوکہ دینے میں شامل نہیں ہوگا لیکن انہوں نے جو تشبیح دی کہ حاضر زور یہ زور ہے فرمایا کہ یعنی اس طریقے کا گچھا اگر بنا لیا جائے جیسے کہ یہ کپڑے کا گچھا اس پہ لگا ہوا ہے اس طریقے سے بنا کر اگر بالوں کا گچھا بالوں میں پیمت کر لیا جائے تو یہ زور ہے یہ تشبیح کے طور پر ہے وحادر زور قال قطادہ قطادہ نے کہا یعنی ما تگ تکسرو بہن نسا اشعارہن من الخرق یہاں پر مراد کپڑے سے وہ کپڑے ہیں جن کپڑوں سے عورتیں اپنے بالوں کو زیادہ دکھاتی ہیں اپنے بالوں کو زیادہ دکھاتی ہیں اب اس سے ہو سکتا ہے اب اس کے دو مطلب ہوئے ایک مطلب تو یہ ہے کہ تشبیح کے طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود تشبیح کے طور پر نہیں خود کپڑے ہی کو کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور تفسیر آگے موجود ہے حضرت قطادہ نے تفسیر کر دی مطلب یہ ہے کہ کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جو اپنے بالوں کو اس طور سے بانتی تھیں کہ ان میں کپڑا ہی لپیٹتی تھی لیکن کپڑا اس طور سے لپیٹتی تھی کہ وہ بہت موٹا دکھے اور انہیں لوگوں کو لگے کہ ان کی چوٹی جو ہے کپڑے کے اندر جو ہے لپٹی ہوئی وہ بہت موٹی ہے حالانکہ اندر کپڑے کے اندر جو بال تھے بال ہوں وہ کم ہوں تو اس طریقے سے اس کپڑے کے ذریعے سے بھی دھوکہ دینا ہے لہذا ایسی اس طریقے چوٹی باندھنا کہ جس سے یہ لگے اور کپڑا اس پر اس طور سے لپٹنا جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ اس کے بال بہت زیادہ ہیں تو یہ بھی ایک طریقے سے دھوکہ دینا ہے اس طور سے کپڑا بھی اس طور سے لپٹنا یہ ناجائز ہوگا تو بیٹا یہاں پر اس باب میں بالوں کے لیے خاص کر اس کا ذکر ہوگا کہ دوسرے کے بالوں کو اپنے بالوں میں پیونت کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ بال بھی ایک انسان کا جز ہے اور جزبے انسانی سے استفادہ اور تمتو کرنا یہ جائز نہیں ہے دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دوسرے کے بالوں کو جوڑ کر کسی سامنے والے کو دیکھنے والے کو دھوکہ بھی دینا ہے اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ٹیٹو وغیرہ جو لوگ گدواتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر اپنے پیروں پر کوئی تو مو پر بھی کوئی گردن پر ٹیٹو گدواتا ہے تو یہ گدوانا بھی حرام ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کی خلق اور اللہ کی پیدا کی ہی چیزوں کے ساتھ تبدیلی کرنا ہے ایسے ہی میں نے آپ کو بتایا آئے بیرو وغیرہ بنوانا ایسے ہی عورتوں کو ویوٹی پالر میں جا کر اپنے بالوں کو کٹوانا یہ بھی سب اسی حکم میں داخل ہوگا کیونکہ اللہ کی خلق کے ساتھ تبدیلی اور تغییر کرنا ہے اس لیے یہ سب امور حرام ہیں رہا لپسٹک لگانا تو لپسٹک لگانا اس میں شامل نہیں ہوگا لہذا لپسٹک لگانا عورتوں کے لیے یہ جائز ہوگا لیکن اس میں بھی شرط یہ رہے گی کہ لپسٹک ایسی چیز کی بنی ہوئی ہو کہ جس سے جو چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی چیز حرام نہ ہو پرنا تو اگر اس میں الکوہل وغیرہ اگر پڑا ہوا ہے اور ناجائز یا حرام یا ناپاک چیز اگر اس میں پڑی ہوئی ہے جیسے کہ لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ لپسٹک میں سور کی چربی بھی ہوتی ہے تو اگر اس طرح کی لپسٹک ہے تو اور یقین ہے کہ ہاں اس طرح کی ہے تب تو اس کا استعمال حرام ہوگا اور سخت حرام ہوگا اور یقین نہیں ہے کہ اس طرح کی لپسٹک ہے کہ جس میں خنزیر وغیرہ یا ناپاک چیز پڑی ہوئی ہے یقین نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر شبحہ ہے تو شبحہ کی بنا پر بچنا ضروری ہے اس لیے بازار کی لپسٹک عام طور سے استعمال نہیں کرنا چاہیے بھئی ہوتوں کو رنگ نائی ہے تو گلاب کی پتیاں لے کر تھوڑے سی پانی میں اس کو کھولا کے اسے پانی کو اس کو گاڑا کر لو پتیوں کو پیس کے اسے گاڑا کر لو پانی میں ڈال کر اس میں ہلکا سا موم ڈال دو تب بھی آپ اپنے ہوتوں پر اس پانی کو لگائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہوت لپسٹک کی طرح خوبصورت ہو سکتے ہیں جیسے لپسٹک لگانے سے تو اس لیے عورتوں کو مسلمان عورتوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہاں یہاں لپسٹک کا مسئلہ میں نے بتایا کہ لپسٹک لگانا بزاتی ہی حرام نہیں ہے وہ دوسری وجہ سے ہے کہ اس میں چیزیں کیسی پڑی ہوئیں اس وجہ سے حرام ہے لیکن لپسٹک ایک آرائش کے لیے تو ہے ہی یہ دکھانے کے لیے تو ہے ہی کہ تاکہ میں اچھی لگوں اس لیے ہے اور ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ آرائش یا زیبائش کرنا عورتوں کے لیے صرف اپنے شوہروں کے لیے جائز ہے ورنہ کسی غیر شوہر کو اپنی یہ خوبصورتی وغیرہ ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے اسی لیے نوجوان لڑکیاں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اپنے چہرے پر اس طریقے سے فیشیل وغیرہ کروا کے اور لپیشٹک اور ترہ ترہ سے میک اپ کریں اور وہ غیروں کے سامنے جائیں تو ان کے دل ان کی طرف مائل ہوں تو یہ حرام ہے اس لیے ہمیشہ زیوائش جو ہے شریعت نے صرف اپنے شوہروں کے لیے جائز قرار دیئے ہاں شوہروں کے کیونکہ حدیث پاک میں ایک اس سے پہلے بخاری میں حدیث آپ لوگوں نے پڑھی ہے رہے تھے تو سرکار نے روک دیا لوگوں کو کہ ابھی داخل مت ہو رات میں داخل ہونا تاکہ تمہاری عورتوں کو جو معلوم ہے کہ تم آ رہے ہو وہ اپنی تمام تر ضروریہ سے فارغ ہو جائے اور تمہارے لیے خالی ہو جائے اور وہ اپنی زیوائش بھی کر لیں بال صاف کرنے کی ضرورت ہو تو بال صاف کر لیں سجنے دھجنے کی ضرورت ہو تو وہ کام کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روک دیا کہ رات میں داخل ہونا تاکہ تم کو وہ تیار ملے تو زیوائش اپنے شوہروں کے لیے کرنا چاہیے لیکن گیر کے لیے کرنا یہ حرام ہے اسی لیے نوجوان لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیکھیں ایک چیز یہاں پر اور بتا دوں کہ عورتوں میں ناخون پر پولش لگانا جو نیل پولش کہلاتی ہے یہ بھی بڑا عام اور عام ہوتا چلا جا رہا ہے اب تو میں نے کچھ لوگ کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو علم دین سے شغف بھی رکھتی ہیں عورتیں اور اپنے آپ کو عالمہ بھی کہلاتی ہیں لیکن وہ بھی میں نے دیکھا کہ اپنے ناخونوں پر پولش لگاتی ہیں یاد رہے ناخون پر پولش لگانا حرام ہے کیوں اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے اور ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ پولش جو ناخونوں پر لگا دی جاتی ہے وہ پولش ایک طرح سے ناخون پر پرت ہو جاتی ہے اب اس کے اندر پانی نہیں جاتا وہ پرت کی طرح جم جاتی ہے اور اس کو چھٹانا چاہے آدمی تو وہ پرت کی طرح ہی چھٹتی ہے لہذا پولش یہ ناخون کے اندر پانی جانے سے روک دیتی ہے اور ایک مسلمان کو نماز بھی پڑھنا ہے اور وضو بھی کرنا ہے تو اب اگر یا غسل کرنے کی ضرورت ہے تو غسل بھی کرنا ہے تو اب ایسی صورت میں جب ناخون پر پانی پہنچا ہی نہیں تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا ایسے ہی وضو کیا ہے اور وہ نیل پر پولش لگا ہوئی ہے تو اس کے نیل پر یعنی اس کے ناخونوں پر جب پانی پہنچائی ہی نہیں تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا کیونکہ وضو کے اندر فَغْسِلُوا وُجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ الَّلْمَرَافِقِ یہاں پر غسل سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی جو جن آزا کو دھونا فرض ہے ان آزا کا آزا میں سے کوئی بھی حصہ بال برابر حصہ بھی پانی سے خوشک نہ رہے اور یہاں پر نیل تو ملنہ بھی ناخون تو اتنے ہیں کہ ان میں جب پولش لگی ہوئی ہے تو ناخون پر اگر پانی ہی نہیں گیا تو کسی صورت میں غسل یا وضو نہیں ہوگا اور جب غسل یا وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی جبکہ نماز پڑھنا مسلمان پر فرض ہے تو اب ایسی صورت میں ایسی چیز جو کہ نماز سے روک دے جس کی بنا پر نماز نہ ہو ایسی چیز لگانا اپنے ناخون پر یا جسم میں کسی جگہ پر بھی لگانا جس سے پانی رک جائے ایسی چیز لگانا یہ حرام ہوگی اس لئے نیل پولش کا استعمال ہرگز نہ کریں